بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان آج کے پروگرام کے حوالے سے یقیناً کیونکہ آج کا جو دن ہے آج کی جو تاریخ ہے وہ اپنے آپ میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے اکیس رمضان جو یوم علی کی شہادت کی تاریخ ہے اور اس حوالے سے سلام پاکستان میں بھی آپ ایک خصوصی انشیس دیکھ سکیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں جس میں ہم حضرت علی کرم اللہ وجھو کی شہادت کے حوالے سے جو ان کی جررت اور بہادری کے ساتھ ان کی زندگی گزری جن القابات سے ان کو نوازا گیا جس طرح انہوں نے اسلام کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جس طرح انہوں نے اپنے ایال کی تربیت کی اور جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ برشانہ اسلام کو فروغ دیا اور غزوات میں ان کے ساتھ رہے پروگرام میں آپ جان سکیں گے سن سکیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی فرمائیں گے آپ کے مختلف مسائل کا حل آپ کو ٹپ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو گائید کریں گے کہ کس طرح آپ حرپس کے ذریعے وہ اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں میں ساتھ موجود ہیں شاہ نزید صاحب السلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سلام پاکستان میں شاہ صاحب ابھی اگر ہم رمضان کی بات کریں تو رمضان میں بھی مختلف طرح کے مسائل اگر ہم پیٹ کے امراض کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ سہری میں پراتھے یا مختلف تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں آرام کرتے ہیں تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے بلوٹنگ یا عجیب بھاری بھاری سے ایک فیلنگ آنے لگ جاتی ہے اور اکترین کے پروس کھانے پینے پر میانہ روی کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور اور آپ بیسمنٹ میں آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ڈیجیس ہو جاتا ہے صحیح آپ کو پھر بھوک لگ جاتی ہے جی اس لیے آپ اپنی روٹین اسی طرح رکھیں اور نہ کھائیں اور کھانے میں کوشش کریں کہ گرم اشیاں جس طرح سے بھی گرمی کا موسم میں اس میں بیف کا استعمال بہت کم کر لیں ٹھیک ہے اور کوشش کریں اگر آپ کو بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت بہت زیادہ تنگ کرتی ہے یا پیٹ میں آپ کو وامٹ سا فیل ہوتا ہے یا گیسز بہت زیادہ بنتی ہیں ہلک خوشک رہنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے جب آپ کھانا پینا سہری میں آپ کر لیں آخر میں آپ گرین ٹی پیئیں ایک الائچی ڈال کے اچھا گرین ٹی اس سے کیا ہوگا الائچی کے ساتھ جی الائچی ڈال کے اس کی گرین ٹی بنائیں اور وہ آپ پی لیں آپ کو ایک تو پورے دن میں پیاس نہیں لگی دوسرا بھوک بھی کنٹرول میں رہے گی آپ کے صحیح آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا گیسز بھی نہیں بنیں گی ایکٹیف بھی رہیں گے آپ اور دوسرا جس سے چچڑھا پناتا ہے نا غصہ آتا ہے آج کل سنگنلز پہ روٹ پہ فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز بھی آپ کی کنٹرول میں ہو جائے گی اور ویسے بھی رمضان میں یہی میسیج ہوتا ہے برداشت ہوتا ہے ایک جسے کو برداشت کرنا اگر روٹ پہ آپ کانون نافذ کرنے والے داروں سے بھی تعاون کریں وہ آپ ہی کے لیے کھڑے ہوئے بے شک تو اس طریقے سے لڑھائی جگڑے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں باتچیت سے حل ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اچھا یہ تو گرین ٹی اور ایک اور بھی چیز کہی جاتی ہے سہری کے حوالے سے کہ دہی کا جو استعمال ہے وہ بھی بہت بہتر ہے کیونکہ آپ اگر دہی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ بھی ایک میل کا ایک بڑا حصہ ہے اس سے بھی گرمی میں یہ آپ کو پیاس کی شدت کو بھی کم کرتے ہیں اور ویسے بھی بنسبت اس کے روغنی چیزوں کا استعمال کیا جائے دہی بہتر ہے بلکل دہی بہت زیادہ بہتر ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح میں نے گرین ٹی بتائی ہے اللہ بخشہ میرے والد صاحب نے مجھے بتائی تھی اور ہم نے خود بھی یوز کیا میری فیملی نے بھی یوز کیا میرے دوستوں نے بھی یوز کیا سب نے یہی بتایا کہ واقعی میں پورے دن میں پتہ نہیں چلا کسی چیز کا اچھا چلیں یہ تو ایک بڑی اچھی ٹیپ ہے اور اس پہ عمل کیجے گا فائدہ ہو تو شاہ صاحب کے لیے دعا کیجے گا کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے اور ہمارے وقت نہیں اس کے سلام پاکستان کی پوری ٹیم کے لیے دعا کیجے گا دیفنیٹلی دیفنیٹلی اور ایک اور ہوتی ہے کہ ہچکی شروع ہو جاتی ہے روزے میں ایکسر لوگوں کو ساں روزے میں شروع ہو جاتی ہے یا روزے کے بعد افطار کرنے کے بعد ہچکی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے تنگ کرتی ہے تو آپ چار پانچ پتے پودینہ کے تازہ پودینہ کے ٹھیک ہے وہ اور ایک دو الائچی اسے سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے کے کہوہ بنا لیں اور پھر تھنڈا کر لیں ٹھیک ہے اور وہ یعنی دو سے تین گھونٹ پی لیں پھر اس کے پندرہ بیس منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد دو تین گھونٹ پی لیں بس آپ دیکھئے گا وہ جو پہلی بھاری پییں گے اسی سے ہچکی بند ہو جائے گی اچھا جتنی بھی تنگ کر رہی ہوگی ہچکی آپ کی وہ دور ہو جائے گی اوکے یہ ان کے لئے بھی بہتر ہے جن کو بہت زیادہ لوز موشنز ہو رہی ہو یا وامیٹ ہو رہی ہو جیسے فوٹ پوائزن ٹیب کا ہو رہا ہو تو وہ آدھا کپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آدھا کپ ٹھیک ہے وہ پی لیں تو انشاءاللہ فوٹ پوائزن کی شدت میں کافی کمی ہو کے آستے آستے ختم ہو جائے گی لیکن اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کی گئی اچھا کیونکہ ہم بہت ساری روغنی غزاؤں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں سہری میں بھی افطاری میں آپ دیکھیں کہ ہم بہت تلیوئی چیزیں پکوڑے سموسے یہ سب چیزیں آجا شروع شروع میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جیسے جیسے اب جیسے آپ دیکھیں اب تو ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں یہ جہنم سے آگ کے نجات کا عشرہ ہے اور اللہ سب کو جو ہے جہنم کے آگ سے نجات دے اس عشرے کے صدقے میں اور ہماری ان روزوں اور عبادتوں کے صدقے میں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہم چیزوں کا استعمال کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ سٹمک جو ہے وہ ہمارا ایڈ دائیں ڈاکر جو ہے وہ ہار جاتا ہے وہ تھک جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو گیسٹرک ایشیوز سٹمک کے پرابلم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو انٹائی ایسیڈ لینے پڑتے ہیں کھانا کھانے کے بعد یا وہ بہت زیادہ کی کمپلینز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یا جلن برننگ اس طرح کی کمپلینز ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کریں گے بلکل استعمال کریں گے یہ بہت اچھی چیز ہے کوئی نقصان دینی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ خودینے والا جو آپ نے بتایا تھا خودینے والا یہ زود آزم ہوتا ہے ہر چیز کو آزم کرتے ہیں گیسز بننے نہیں دیتی ایک چیز اور ہوتی ہے میدہ بھی جل رہا ہوتا ہے پیٹ بھی جل رہا ہوتا ہے افطاری کے وقت یا افطاری کے بعد تو جب افطاری کریں آپ افطاری کے اینڈ میں لوگ شربت پیتے ہیں کوئی سبھی لال مشروب بنا کے پیتے ہیں تو آپ اس شربت کے اندر آدھی چاہ والی چمچ اسپہول دانا اسپہول دانا اور آدھی چمچ چاہ والی تخم بلنگا اور گون کتیرہ یہ آپ اس میں ڈپ کر دیں ایک آدھے گھنٹے کے لیے یعنی افطاری کے ٹیم میں آپ بنا کے رکھ لیں جب افطاری کر لیں اینڈ میں وہ پی لیں آپ کی تمام میدے کی تضابی ہے تو پیٹ میں جو آگ لگی ہوئی ہوتی گرم ہو رہا ہوتا ہے جل رہا ہوتا ہے یہ سب صحیح ہو جائے اچھا تخم بلنگا تو میں یوز کرتی ہوں اچھا جب آپ اس کو اگر آپ دودھ لور ہیں اور وہ آپ دودھ میں لال شربت ڈال کر اور آپ یہ ڈال کے پیئیں تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے آپ کا وہ پیٹ فل حوالی جو فیلنگ ہے اور آپ کو پیٹ بھر جاتا ہے اینڈ میں بہت اچھا مل جاتی ہے اگر آپ نے شربت کا استعمال نہیں بھی کرنا تو سب تخم بلنگا بھی دودھ میں ڈال کے پیٹیں دودھ میں ڈال کے پیٹیں یا پانی والے شربت میں ڈال سکتے ہیں لیکن شاید صرف آپ نے کہا اس بغول کی پھوسی نہیں اس بغول دانا اس سے کیا فائمت ہے وہ بھی تخم بلنگا کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ براون کلر کا ہوتا ہے بلکہ بھی پھول جاتا ہے اور ایک اور چیز آپ نے بتائی ہے گون کتیرہ وہ کیا کام کرے گا وہ پوری بوڑی کی ہیٹ کو ختم کرتی ہے جو آپ کو گھرم سانس آرہی ہوتی ہے بہت گھرمی فیل ہو رہی ہوتی ہے یہ کیس طرح ہوتا ہے کرسٹلز ہوتا ہے جیسے گون کی طرح ہوتا ہے یہ کیا ہوں کہ ملٹ ہو جائیں گے یہ بھی پھول جاتا ہے اگر آپ کو بڑا پیس مل جائے تو اس کو چورا کر لیں گون کتیرہ اس بغول دانا اور تخم بالنگا یہ تینوں چیزیں جو بھی آپ شربت بنائیں آدھی آدھی چاہی اس کو الگ سے پانی میں ڈال کر رکھنا ہے یا ڈریکٹ آپ شربت میں یا ڈریکٹ بنا رہے ہیں آپ اس میں ڈریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ خود تھوڑی دیر میں پھول جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو جاتا ہے جیلی بن جاتا ہے تو اس کی تھوڑی مقدار ڈالی جاتا ہے اس لئے میں نے کہا ہاف ہاف ٹی اسپون یا تو آپ ان تینوں کو ملا لیں اس میں سے ایک ٹی اسپون نکال کے مکس کر لیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھنا انشاءاللہ اس کا ویدن فائف منٹ اس کا ریزرڈ لیں اوکی ملب یو فیل آپ کو ایک تھندک گرمی جس طرح جس طرح بھی گرمی کا موسم ہے اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے گرمی فیلنگ آرہ ہوتی ہے تو آپ اس ڈرینک استعمال کریں چاہے آپ کوئی بھی لیمنیٹ میں تو نہیں ڈال سکتے سب میں ڈال سکتے اس کا کوئی نقصان نہیں اس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ضرور پہنچے گا اچھا یہ جو دوائیں ہیں جو انٹائی ایسیجن جن کا ہم ذکر کر رہے تھے یہ بھی چیز ہیلپ کرتی ہے جو کئی سالوں سے لوگ دوائیاں استعمال کریں اپنے کھانے کو حضم کرنے کے لئے یا اپنے میدے کا فنکشن کو نورمل کرنے کے لئے اس کے لئے کوئی حفظ اگر آپ کو تیزابیت رہتی ہے اس کا ایک ٹرپر ٹریٹمیٹ کروا لیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے جس طرح میں نے ابھی گون کتیرہ اسپوغل دانا اور تخم بلنگا بتائی ہے یہ تیزابیت کو ختم کرنے کے لئے اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ تمام چیزیں بند کر دیں ہمیشہ ہر ایک چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اسے روز کے استعمال میں نہ رکھیں بعد میں آپ کے یوسٹو ہو جائیں گے آپ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوگا تو یہ کوشش کریں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا اگر ہمزان میں کھانا پینا بلکل نہیں ہوتا افتاری میں کھاتے ہیں بعض لوگ بہت زیادہ کھالیتے ہیں بعض بیچارے وہ بھی نہیں کھا باتے ہیں اتنا کچھ رکھتے ہیں اس صورت میں کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے ہاں کبز ہو جاتی ہے اور کبز کی وجہ سے لوگوں کا پیٹ ہوں باہر آیا ہے یہ عام طور پر رمضان میں بھی یا رمضان کے علاوہ بھی کبز کی وجہ سے پیٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یعنی پیٹ کو کم کرنے کے لیے یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کو کبز کی وجہ سے پیٹ نکلا ہے اگر کبز نہیں ہو تو مت استعمال کریں اگر کونسٹیپیشن ہے تو آپ یوسٹ کریں گے یہ ایک پھلی آتی ہے عملتاس کی پھلی عملتاس کی پھلی عملتاس کی پھلی اس کی بہت بڑی پھلی ہوتی ہے یہ تو میں نے توڑی ہے اس میں ایسے گودہ ہوتا ہے جیسے یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو کیمرا دکھائے گا اس کو خوڑا فوکس کیجئے یہ آپ دیکھیں یہ گودہ اس کا نظر آ رہا ہے اس کو ایسے کاٹ آپ ایسی رکھئے گا تاکہ یہ دکھائیے اس کے اندر بلاک بلاک کلر کا گودہ موڑود ہے شائن کرتا ہے اس کو توڑ لیں گے اس کو توڑ لیں گے ایسے ضرب دیں گے تو یہ چیر لگ جاتی اور اس میں سے دو انچ کی پھلی میں اسے نہ پیئے گا دو انچ کی پھلی کو کٹ کے اس کے اندر کا جو گودہ اس کا چھلکا پھینک دیجئے گا وہ ارکے سونف کے ایک کپ میں رات کو بھیگا دیں سونف کا پانی ہوتا ہے کسی بھی اچھی برانڈ کا لے لیں ارکے سونف اس کو تو آپ کو بقاعدہ کرنا پڑے گا نہیں اس کو تھوڑا سا اسے کریں گے نہیں اس کے اندر جو چیز آپ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ توڑ کے نکال دے جو اندر چیز موجود ہے اس طرح کا بلاک بلاک کلر کا اس کو اپنے بھی دکھا سکتے ہیں اس کو پڑے گودہ اس کو اپنے اس کو ایسے رکھا سکتے ہیں اس کو دکھا سکتے ہیں اس درس میں مکس کرنا اس کو بیش کریں نہیں اسے ہی سابوٹ ڈال دیں یہ خود ملت ہو جاتا ہے ارکے سونف یعنی سونف کا پانی ہوتا ہے اس کی ایک کپ میں رات کو بھگو دیں دو انچ کی پھلی میں جتنا ہو رات بھر پڑا رہے اور صبح نیہار پیٹ چھان کے وہ پانی پی لیں ایک ٹائم روزانہ پینا ہے ایکیس دن استعمال کریں آپ کا جتنا بھی پیٹ نکلا ہو ہوگا یوں کمر کے ساتھ لگ جائے گا واہ کیا بات ہے مطلب اس میں جو ہے اس چھوٹی سی چیز میں اتنا جادو ہے مطلب یہ اتنی جو ہے وہ کیمتی ہے یہ بہت ہی سستی چیز ہے آپ کو میکسیمم جو ہے بیس روپے میں اتنی بڑی بڑی دو پھلیاں مل جائیں گی اچھا بیس روپے میں اور آپ نے استعمال کرنی صرف دو انچ کے برابر ایک سے ڈیڑھ فٹ تک کی پھلی ہوتی ہے کیا بات ہے زبردار تو وہ دو مل جائیں گی بیس روپے میں اوکے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جس طرح شاہ صاحب نے آپ کو طریقہ بتایا ہے لیکن اگر آپ کا پیٹ بڑھا ہے کونسٹیپیشن کی وجہ سے کپس کی وجہ سے تو آپ اس کا استعمال کریں گے اچھا کتنے دن استعمال کرنا ہے اکیز دن کنٹینیو کرنا ہے ہوتھ کہیں گے انچز میں پیٹ کم ہوا ہے اچھا کونسٹیپیشن کا پروبلم اکسا بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بچوں کو نہیں دینا ہوتا ہے بچوں کو کوشش کیجئے جو دس سال سے کم عمر کے بچے ہیں انہیں چائلڈ سپیشلیس کے مشورے کے بغیر کچھ پینا دیں چیک اپ کروا کہتے ہیں بچے بہت نازوک ہوتے ہیں بڑا تو کچھ بتا بھی دیتا ہے بچہ تو بتا بھی نہیں سکتا صحیح صحیح اس لئے کوئی بھی ریمیڈی ہو کوئی بھی ڈاپ نے دیکھا ہوگا میں جب بھی پروگرام میں بیٹھتا ہوں مجھ سے بچوں کا سوال ہوتا ہے میں اسے کہتا ہوں چائلڈ سپیشلیسٹ کو دکھائیں اس لئے کہتا ہوں کہ وہ نازوک بچے ہوتے ہیں بلکل اور اس عمر میں اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں ہم آپ کے شو میں یا کہیں بھی ماننگ شو میں بتاتے ہیں ان کا ایک فیصد بھی سائیڈ افکٹ نہیں ہوتا یہ ٹوٹل نیچرل جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں صحیح آپ دیکھیں آپ خود بنا لیں نا آپ کو ایک چیز بتا دی آپ خود خریدیں گے خود بنائیں گے کوئی کیمیکل کوئی چیز آپ اس کے اندر جو ہے وہ مکس نہیں کرے اپنے ڈاکٹر کی دوائیں آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کی مشفرے سے اس میں ردو بدل کریں اپنی مرضی سے اپنی میڈکیشن نہ چھوڑیں جیسے ڈیابیٹک پیشنٹ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کچھ اور یوز کرنا شروع جاتے ہیں ایسی غلطی نہ کیا کریں ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشفرے سے چیک اپ کروا کے اسے آپ اپنے ڈاکٹر میں کمی پیشی کریں اگر انسولین پہ ہیں تو انسولین بھی ان کے مشفرے سے اس کے یونٹس میں کمی پیشی کریں کیونکہ آپ جو یہ یوز کرتے ہیں ہربل میڈیسن وہ سپورٹ شروع کرتی ہے آپ کو تو اگر اس کی سپورٹ سے آپ کی بیماری میں بہتری آ رہی ہوتی ہے پھر وہ آپ کے ڈاکٹر کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر خود ایجسمنٹ کرتا ہے آپ کے سب چیزوں کو اپنے اپنے مرضی سے انہیں نہیں روکنا جہاں شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ رمضان میں اکثر لوگوں کے ساتھ کانسٹیپیشن کا پرابیم ہوتا ہے وہیں ایک اشیو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ چاہے جیسا بھی موسم ہو ایک فرض عبادت ہے لوگ روزے رکھتے ہیں شروع شروع میں تو بڑی انرجی ہوتی ہے کیونکہ وہ کھایا پیا ہوتا ہے تو آپ بڑے اچھے سے روزے گزار لیتے ہیں لیکن جب یہ آدھے روزے گزرتے تو آپ کو ویکنس محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہم کھا رہے ہیں تو فرائٹ چیزیں کھا رہے ہیں اسے میں انرجی نہیں مل رہی بس وہ ذائقہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے تو یہ جو ویکنس ہو رہی ہوتی ہے جسمانی کمزوری ہو جاتے ہیں کچھ لوگ وزن بھی گین کرتے ہیں اتنا ماشاءاللہ سے کھاتے لیکنی نورمالی ویکنس ہو جاتی ہے کیسے ٹھیک کرنا چاہیے اس کو کیسے اپنی ہیلتھ کو اپنی ہیلتھ کو دیکھیں چاہے لیڈیز ہوئی ہے جنٹس میلوں فیمیلوں یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ویکنس کمزوری بہت محسوس ہوتی ہے جسم تھکا تھکا سا ہوتا ہے اور لیزی نس ہوتی ہے اگر سوتے ہیں تو نین کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے لیکن بستہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا دل چاہتا بس لیٹے رہے ہیں ہر چیز کی امت ختم ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک بھنڈی سکی ہوئی ہوتی ہے کیا ہے؟ بھنڈی ہوتی ہے نا بھنڈی یہ اسی کی شکل کی ہوتی ہے اسے بھنڈ سفید کہتے ہیں بھنڈ سفید یہ عام جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سادی سی لکڑی ہے یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے لیکن یہ بھنڈ سفید اب یہ آپ کو کیسے پدہ چلے گا اس میں جو ہے اس میں آپ کو کہیں کہیں جالا بھی نظر آ رہا ہے کہیں کہیں لکڑی میں سراخ بھی ہیں تو خیال سے یہ آپ جب بھی لیں کسی بھی پنسار سے لیں آپ پہلے لے جا کے گھر پر اس کو واش کر لیں اچھا لیکن میں اس کو واش کروں گی تو یہ استعمال کی کابل ہو جائے کابل ہو جائے گی لیکن یہ ابھی ایک پیس مجھے مل گیا تھا اگر آپ کو شاپ پہ بہت فریش ملے گی آپ چیک کر لیجے گا کیونکہ ابھی ہم تو آپ کو صرف پروگرام میں دکھانے کے لئے بتا رہے ہیں اور بہت اچھی چیز ہے کہ یہ آئی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ دیکھیں جس طرح یہ لگا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ جالا نہ ہو اور لکڑی کا پیس ہے تو اس میں کوئی سراخ نہ ہو بلکل فریش شکل میں وہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو لے جا کے اس کو واش کریں گے پانی اور ڈرائے کریں گے پھر اسے باریک پوٹر بنا لیں اور آدھی چائے والی چمچ ہافٹی اسپون ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹیم روزانہ پی کسی بھی وقت بنا کے پی آپ دیکھئے گا آپ ایک تو ایکٹیو رہیں گے اور جیسے جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے سوستی کاہل ہی رہتی ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے نہ سونے کو دل چاہ رہا ہے نہ اٹھنے کو دل چاہ رہا ہے یعنی یہ بندہ لیٹا ہی ہوا ہے نیڈھال تو یہ انشاءاللہ فوری آپ کو ایکٹیو کر دیں نام بتائیں اس پر دوارہ یہ تمام جسم کی طاقت کیلئے ہوتی ہے بہمن سفید بہمن سفید بہمن سفید لیکن اس کو کیسے کریں گے پیسے کی پاورڈر کیسے بنائیں گے یا چورا کریں گے ہماری بلینڈر اتنے مضبوط نہیں ہوتے خراب ہوتے سچ بات ہے آپ جو بھی مشینز کرتے ہیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں اچھے سے کوٹ لیں پہلے چھوٹے چھوٹے سے اس کے بنا کے پیسے سپنساری سے بھی اگر آپ پسوا رہے ہیں سامنے کھڑے ہو جائے ملاوٹ بھرپور ہے تو کوئی اور چیز بھی آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ خود چاہیں تو آپ اس کو امام دستہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو کوٹ سکتے ہیں اسے باریک پاورڈر بنا کے پھر چھنی لگا لیں باریک ہونا چاہیے اگر کوئی بھی آپ لکڑی یا کسی چیز کا پاورڈر بناتے ہیں اسے پہلے پیچھنے کے بعد کپڑے میں یا باریک چھنی میں چھان لیا کریں ٹھیک ہے تاکہ بلکل باریک سرمے کی طرح ہو اگر اس میں تنکے تنکے ہوتے ہیں وہ میدے میں السر کا سبب بنتے ہیں اچھی بات بتائیا آپ نے کہ یہ بہت احتیاط ضرور ہے اسے بلکل باریک کر لیا کریں اسے تنکے تنکے کی طرح استعمال نہ کیا کریں ٹھیک ہے ہاں تو پھر آپ ضرور اس کو کہیں سے باہر سے اچھی سے پسوائیں پاورڈر برمائیں اپنے سامنے صفائی کروائیں ڈرائے کرائیں محنت کریں تھوڑی سی جب محنت کریں گے تو پھر ریزلٹ بھی اتنا اچھا ہے یہ کتے دن استعمال کرنا ہے یہ آپ ایک ہفتہ ہی یوز کر لیں کافی ہے آپ کو ریزلٹ فیل آنا شروع ہے جو چیز آپ کی چوبیس گھنٹے میں کام نہ کریں وہ چوبیس سال میں بھی نہیں کرتی ہے آپ یہ یوز کروائیں اور انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو گھنٹوں میں ملیں گے زبردست افتاری کے بعد یا سہری میں بھی آپ اس کا استعمال کریں کسی بھی ٹیم ایک ٹیم یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیم دن میں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کوئی خاص آپ کہیں کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ سب استعمال کر سکتے ہیں یہ شگر فری ہوتا ہے آئی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے اور اپنی بی پی کی دوائیں ایک گھنٹے کے وقفے سے جاری رکھئے گا صحیح جیسی چیز ہوتی ہے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا اکثر خواتین میں بیک پین کی شکایت رہتی ہے کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے عام نسوانی پروبلم کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے یا ناف کے نیچے نلوں میں درد رہتا ہے ٹانگوں میں درد رہتا ہے چیرہ پیلا پیلا سا ہوتا ہے کمزوری بہت فیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں یہ کمرکس ہے کمرکس کونسی ہے کمرکس؟ یہ بلیک والی یہ بھی گون کی طرح ہوتی ہے کمرکس یہ دوسری چیز ہے لوت پٹھانی اسے ڈھاک کی لکڑی بھی کہتے ہیں مجھے دیڑی جی دونوں میں اس کو چیک کروں اور دکھاؤں بھی آپ لوگوں کو صحیح جناب یہ ہے کمرکس کمرکس یہ آپ دیکھیں کمرکس میں آپ جب بھی کسی شاپ سے لیں گے اس میں مٹی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی سی یہ آپ دیکھیں یہ براؤن اور بلاک سے کلر کے پارٹیکل ہیں اس کے یہ ہے کمرکس اس کے گم کے ساتھ جو لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی گوند کے ساتھ دیکھنا ہے یہ لگی ہوئی ہے بلکل آپ یہ دیکھیں وہ یہی لگی ہوئی ہے جو آپ کو ہم نے لکڑی دکھائی ہے اچھا اوکی یہ لکڑی ہے یہ اسی کا گوند ہوتا ہے یہ اس کا گوند ہے اس کے اندر جو گوند موجود ہے وہ اس طرح کا ہوگا یہ دونوں برابر وزن لے لیں پچاس پچاس گرام مکس کر کے یہ گوند جو ہے یہ آپ نے لینی ہے پچاس گرام اور پھر اس کا یہ لکڑی ہے اس سے لوت پتھانی زیادہ مشہور ہے یہ پچاس گرام ایک چائے والا چمچ صبح ایک چائے والا چمچ شام آپ کو ایک کپ دودھ کے ساتھ آپ یہ کم سے کم ایک مہینہ آپ کو ہوں لگے جیسے کمر پر کوئی لوگ کی پیٹی لگ گئی ہے بلکل کبھی درد نہیں ہوگا کیا بات ہے زبردہ انشاءاللہ کیونکہ ایک ہفتے میں تقریباً درد ختم ہو جاتا ہے اور ایک مہینے میں پر منٹٹور پر پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو بند کر دیں جناب اچھا بہت خاص ہے کئی سالوں لوگوں کو درد رہتا ہے ٹھیک نہیں ہو پاتا میں یہ نسخہ دوبارہ ریپیٹ کرواؤں گی بریک کے بعد میرے ساتھ رہی ہے شاہ صاحب آپ کو گائید کر رہے ہیں جو آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں شاہ صاحب نے ابھی بات کی کہ بہت سارے لوگ ہیں خواتین ہیں یا مرد ہیں کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے تو اس کے لئے آپ نے ایک آلٹرنیٹیو میڈیسن کا آپ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے میں دوبارہ دکھا دیتی ہوں آپ نام بتا دیجئے یہ ہے کمرکس اس کے نام کے ساتھ ہی کمر لگاو ہے تو یہ کمر کے درد میں ہلپ کرے گا اس طرح اس کا گوند ہوتا ہے مطلب سینٹر ہے یہ اس کا گوند اور یہ اس کی لکڑی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ساتھ ہی لکڑی موجود ہے یہ دونوں آپ نے لینی ہے کتنے 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 اور کمرکس یہ دونوں برابر وزن لے لیں پچاس پچاس گرام ملا کر باریک پاورٹر بنا لیں لیکن جب آپ خریدیں پہلے اس کو اچھی طرح ساف کر لیں اس میں مٹی تنکا ہوتا ہے اسے ساف کرنے کے بعد مکس کر کے باریک پاورٹر بنائیں پاورٹر بنا کے ایک چاہ والا چمچ دن میں دو مرتبہ سبح شام ناشتے سے پہلے لے لیں رات کھانے سے پہلے لیں دن میں دو مرتبہ ایک کب دودھ کے ساتھ لیں آپ دیکھنا ہے ایک ہفتے میں آپ کا کمر کا درب اور یہاں ناف کے نیچے نلوں میں ورم کھچاؤ یہ بھی دھور ہو جائے گا اور دوسرے چیز چہرے پہ جو پلپلہ اٹھائی ہوئی ہوتا ہے پیلا پیلا سا لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہونا شروع ہو جائے گا اسے میل اور فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں جناب زبردست یہ بھی بڑا اچھا ہے یہ طریقہ کار اور سب سے اچھی بات یہ ہے جیتنی بھی ہم ہرپس کی بات کرتے ہیں یہ بہت مہنگی نہیں ہوتی یہ مہنگی نہیں ہوتی اب تو اصل میں مورننگ شوز میں اتنا اس کا ذکر ہونے لگا پھر تھوڑا سا شاید اس کی قیمتوں میں فرق آیا لیکن ابھی بھی یہ اتنی مہنگی نہیں ہے کہ آپ افورڈ نہ کرسکیں یہ بہت بہت نومل چیز ہیں میبھی آپ 20-20 روپے کا لے لیں 20-30 روپے کا لے لیں کافی دن چل جائے گا اور دوسری ایک چیز اور بتاؤں گا آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ہرنیا کا آپریٹ ہوتا ہے یا کوئی سرجری ہوتی ہے فیمیل میں ڈیلیوری سرجری ہوتی ہے کمر پہ اپی ڈیورل کا ٹیکہ لگتا ہے اس ٹیکے کا جو درد ہے وہ نہیں جا رہا ہوتا ہے چاہے وہ ہرنیا میں میل کا آپریشن ہو یا فیمیل کا ہو یا ڈیلیوری میں فیمیل کی ہو تو اس میں کمر پہ جو اپی ڈیورل کا ٹیکہ اپی ڈیورل کا درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اسی نقصے میں جیسے کمر کس اور لوٹ پھانی یہ پچاس پچاس گرام لے لیں اس میں سورنجان شیری بیس گرام ملا لیں سورنجان شیری سورنجان شیری مکس کر کے باریک پاورڈر بنائیں اور ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام اسی طریقے سے ایک مہینہ جو ان کا پینے وہ ختم ہوئی اچھا شاہ صاحب ایک مجھے بات بتائیں کچھ لوگ ہیں جن کو عجیب سے ان کو ایک ورمٹنگ والی فیلنگ آتی ہے نہیں کھا پاتے یہی ہوتا ہے کہ آپ مستقل نہیں دب دبا کھائیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا تو کوئی اور ہے جیل کو مکس کر دیں اس میں بھر دیں اس طریقے سے دو کیپسول ایک چاہ والا چمچ بن جاتا ہے اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو ایک کب دودھ کے اندر ملا کر بھی آپ پی سکتے ہاں وہ اصل میں اکثر کچھ حبز ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ آپ دوبارہ اس لئے نہیں استعمال کر پاتے تو کیپسول بیسٹ اوپشن ہے اگر ایک چمچ کا ہے تو اس کا مطلب ہے دو کیپسول یہ فیلنگ ہو جاتی ہے اگر پہ خود بھی بھر سکتے ہیں یہ آسان طریقہ ہے آپ اس طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس طرح کمر ڈٹ کا مسئلہ اسی طرح لوگوں کو اکثر کمزوری کی وجہ سے یا نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے ٹانگوں میں بھی بہت درد رہتا ہے ملکل یہ استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ٹانگوں میں درد رہتا ہو یا ان پندلیوں میں درد رہتا ہو اس کی وجہ سے پاؤں جھل بھی رہ ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے دبانے کی عادت ہو جاتی ہے اور یہ پندلیاں سخت سخت ہی ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی یہی نقصہ کام کرتا ہے پلس اس میں ایک چیز جس طریقے سے کمر کس اور لوٹ پٹھانی ہے اس میں ازگن ناغوری ملا لیں اگر آپ ٹانگوں کی درد کے لیے استعمال کریں ٹھیک ہے ازگن ناغوری بھی ملا لیں مکس کر کے پاورڈر بنا لیں اور ایک چمچ صبح ایک چمچ شام یہ پٹھوں کے درد کو بھی ختم کرتا ہے سورن جانشیری آپ نے کمر کے جو انجیکشن کا درد ہے اس کے لئے ملانا تھا اگر آپ کو لیکس میں پین ہے تو پھر آپ ملائیں گے ازگن ناغوری کمر کس اور لوٹ پٹھانی یہ تین چیزیں آپ ملا کے اس کے لئے آپ استعمال کریں گے کیونکہ دیکھیں ہر چیز کے جسے مسکلر پین اس کے لئے آپ کو ہیلپ کرے گا اسی طرح ایک اور آج کل بڑی سپریس فول لائف ہے ہر شخص اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہے کہ ایک اچھی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکیں محنت کرتے ہیں سو وہ جو ایک آسابی تناؤ آتا ہے تینشن کا پریشر کا ورک لوڈ کا اس کی وجہ سے بھی اکثر کندھوں میں لوگوں کے بڑے کھچاؤ یا درد محسوس ہوتا ہے یا کان کے پیچھے اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے جسے کسی نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے یا وزن رکھا ہوا چچڑا پن بھی ہو رہا ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ مجھے کوئی اکیلی جگہ مل جائے میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤ کسی سے بات نہ کروں تو اس صورت میں ایک کپاس کے بیج ہوتے ہیں اسے بینولا کہتے ہیں کپاس کے بیج اچھا بینولا بینولا کہا جاتا ہے پورے پاکستان میں ہندوستان میں سب جگہ مل جاتی ہے تو کپاس کے بیج اس کا مغز لے لیں مغز بینولا کے نام سے ملے گا مغز بینولا اسے باریک پاورڈر بنا لیں اور ایک چاہ والا چمچ صبح اور شام پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ جیسا کر سکتے ہیں کم سے کم یہ ایک دس بارہ دن استعمال کر لیں آپ کی یہ جو اسٹرس سے یہ دور ہو جائے گی دوسری چیز اگر آپ کو اسٹرس ہر وقت رہتی ہے ماضی میں بہت زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں وہ پریشانیاں گزر گئی ہیں لیکن اس کا افیکٹ آتا ہوتا ہے کہ گھبرات بے چینی چچڑا پان کبھی اگدم سوتے سوتے اڑ جانا کہ دھڑکن تیز ہو رہی ہے اور ٹینشن محسوس ہو رہی ہے بعض لوگوں کا رونے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں زور زور سے رو ہوں بیٹھ کے تو اس صورت میں آپ ایک لیونڈر کے پھول آتے ہیں اس سے خود دوس اس کا کیوا بنا کے یعنی ایک چمچ صبح کا پانی میں ڈال کے جوش دے کے کیوا بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں تو یہ انشاءاللہ یہ جو آپ کا انزارٹی ٹینشن ڈپریشن یہ سب دھور ہو جائے گی رونے کا دل چاہتا ہوگا وہ بھی صحیح ہو جائے گا طبیعت میں فراغ ہی آ جائے گی اور پلس اگر میگرین پین رہتا ہو یا سردر کی پرانی شکایت رہتی ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی اچھا یہ جو لیونڈر ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب یہ اس طرح کی مختلف تیرپیز بھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں آپ اپنے لیونڈر میں یا اپنے بیڈروم میں لیونڈر کی کینڈلز آتی ہیں جس میں اس کے ایسنس موجود ہوتے ہیں وہ آپ جلائیں اس سے جو آپ کے محول میں لیونڈر کی خوشبو آتی ہے وہ آپ کو سکون دیتی ہے اسی طرح اس کی خوشبو جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے اس روم پریشنر آپ اس کو یوز کریں بیسکلی یہ سودنگ افیکٹ دیتا ہے وہ جو ہیپی ہارمونز ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیز ہیں جس طرح منٹ پدینے کے پتے کہتے ہیں وہ آپ پانی میں ڈال کر اپنے لیونڈروم میں رکھ لیں اس سے بھی جو اروما آتا ہے وہ بھی آپ کو بڑی پوزیٹیف فیلن دیتا ہے بہت زیادہ اس میں یہ ہے کہ طبیعت کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کے سٹرس ٹینشن کو دھور کرتا ہے اور سر بھار ہوتا ہے آپ کے اوپر سر بھار ہوتا ہے یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے اچھا شاہر صاحب کیونکہ تھوڑے دنوں بعد اید بھی ہے انشاءاللہ اور سب لوگ اس کے حوالے سے بھی تیاریاں کریں تو کیونکہ جب ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو بہت سستے ٹریٹمنٹ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ پراپر طریقے سے ان کو مانیج کریں کونٹیٹی بھی بڑی لازم ہوتی ہے تو اچھے ریزلٹس بھی ملتے ہیں چہرے کے لئے آپ کیا بتائیں گے کہ اچھا چہرہ نکھرا ہوا بہتر لگے یا کوئی ایسی ٹپ موجود ہے آپ کے پاس کہ انہی دنوں میں اچھا ریزلٹ آ جائے گا چہرے کا دیکھیں ایک بہت ہی سمپل نقصہ ہے یہ اور اس میں مختلف پانچ چیزیں جو آپ کی کچن میں بھی موجود ہوتی ہیں اچھا وہ کیا جیسے آپ کی فائن لائن ہے یہ اور پلس چہرے کی جھوریاں ہوتی ہیں لٹکا ہوا چہرہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے چہرے پر دھبے ہو رہے ہوتے ہیں اور اسکن پر گلو نہیں ہوتا ہماری کوم بہت زیادہ پیاری ہے بہت اچھی پیار کرنے ہیں لیکن وہ کشش نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے تو اس کو یہ کہیں کشش ہے لیکن چہرے کی رونک ہونی چاہیے کشش تو بڑے پیارے پیارے لوگ بہت پیارے ہیں لیکن کیا نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے جیسے جھوریاں سے آ رہی ہوتی ہیں تو اسکن کو فریش کرنے کے لئے اور یوں لگے کہ آپ ابھی فیشل کروا ہے آلو کا پانی لینا ہے ایک چمچ چمچ چاول کا پیسٹ لینا ہے ایک چمچ چاول کا آٹا ڈالنا ہے اور ایک چمچ اس میں انڈے کی سفیدھی ڈالنا ہے اس سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ چھلکوں کا پاورڈر ملا لیں ملا لیں اور پورے فیش پر اپلائی کر لیں یہ پیسٹ ہی بنا ہوا ہوگا اپلائی کرنے کے بعد آدھے گھنٹے بعد یا بیس منٹ بعد دھولیں آپ دیکھنا اس بیس منٹ میں آپ کی سکن کتنی ٹائٹ ہوتی ہے بلکل پڑتا ہے آپ کو پانچ چھ گھنٹے کے لیے جوان کر دیں ایک بار لگانے سے اچھا اچھا ایک مجھے بات بتائیں اور اسی کو اگر مہینہ ڈیڑھ مہینہ دھو مہینہ تو مہینہ نہیں اچھا اچھا اس میں بہت چارے لوگوں نےنے میں کام کوئی چیز جب ایک چیزیں چاہوں گی کہ شاہد سب دوبارہ بتا دیں چار پانچ چیزیں ایک وہ آپ نے آلو کا ذکر کیا اور اس میں بھول گئی ہم جب اپ ہی چمچ آلو کا پانی اچھا میکچ کریں نہیں نہیں اب میچ کر لیں یا اس کو جیسے گاجر کا جوس نکالتے ہیں ایسے نکال لیں جو جائے گا کہ لگانے کے بعد کوشش نہیں confirm ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بات نہ کریں کیونکہ اس سے بھی لائنس آزا آتی ہیں تھوڑا سکون سے 15-20 منٹ آپ خاموش بیٹھیں اس کے بعد ہلکا سا اس کو ویٹ کر کے اور رکھ کر کے پھرا اس کو دھولیں گے اور تھندے پانی سے دھولیں تھپ واتر تھندہ پانی جو بھی آپ کو حضرت ساخت پانی سے جو آپ نے اس کو باوش کر لینا ہے آپ کہہیں کہ اس کو ڈیلی کو کم سے کم یا مہینہ کا دول ہی جو چیزیں میرے بچے بھی یہ ہے گناہ کریں گے تو یہ پر منٹ ہو جائے گا پہلے میں اپنی فیملی پر یوز کرتا ہوں اس کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد یہی چیزیں میرے بچے بھی گھر پہ استعمال کرتے ہیں اور میں ان کے فیس کو دیکھتا ہوں یا ان کے بالوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں وہ ریمیڈیز میں آگے بھی سکن کا تو آپ نے بتا دیا اب آپ نے خود ہی بالوں کا ذکر کر دیا ہے بالوں کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا خاص میکس آئل ہے اور وہ بہت اچھا آئل ہے اور میں آپ زبر ڈس آئل ہے آپ ضرور اس کا استعمال کریں شاہ صاحب کے کلینک پر ہی وہ آویل ہے اس کا اچھا آئل ہے اس کا اچھا آئل ہے بہت اچھا آئل ہے وہ بھگر میں بنایا جا سکتا ہے وہ ہر انسان بنا سکتا ہے اور کئی بار میں یہ ریمیڈی بتا بھی چکا ہوں اس میں ٹوٹلی پانچ چھے تیلیں اور سرما ہے اس میں ہے قدو کا تیل 30ml کلونجی کا تیل 30ml روغن اشنا ساٹھ ایمل روغن ناغر موتھا یہ بھی ساٹھ ایمل ساحل نبتاتی روغن ایک سو بیس ایمل کوکونٹ آئل یعنی ناغر کا تیل ایک سو بیس ایمل کالا سرما ثابت پتھر والا ایک چاہ والا چمچ ان سب کو ملا لیں اور ایک دو گھنٹے کے لئے دھوپ میں رکھ لیں اس کے بعد جب بھی تیل کی ضرورت ہو اسے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور دو گھنٹے کے بعد دھو لیں یا رات کو لگا لیں ایک دن چھوڑ کے کرنا ہے پہلے ہی ہفتے میں بال گرنا بند ہوں گے اس کے بعد بال گھنے ہونا اور بڑھنے شروع ہوں گے بالوں میں دو مو ہوتے ہوں بال پتلے ہو رہی ہوں سر خالی خالی لگ رہا ہو چوڑی مانگ نکل رہی ہو یا سر پہ الوپیشیا ہو رہا ہو یا بال وائٹ ہو رہی ہوں یا آئی بروز وائٹ ہو رہی ہوں آئی بروز گھنی نہ ہو ان تمام کے لیے یہ بہتر ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد جب بال رکیں گے گرنے سے جب بال بڑھنے شروع ہوں گے تو آپ کی خواہش کے حساب سے آپ کے بال لمبے ہوتے جائیں گے اور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس آپ شاہ صاحب کے کلینک سے بھی یہ بناوا ہے ایک چیز سانا میں بتاؤں میں واحد ہربلسٹ ہوں میں واحد ہربلسٹ ہوں میری ملاقات فیز چیک اپ فیز کوئی بھی نہیں ہے میری ملاقات فیز کوئی نہیں ہے میری ملاقات فیز کوئی نہیں ہے میری ڈوٹی ہے چیک کرنا نقصہ لکھ کر دینا آپ اپنی مرضی سے خریدیں جا کے چاہے کاؤنٹر سے لیں یا باہر سے لیں یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ ہے اگر آپ نہیں بنا سکتے تو یہ سب چیزیں شاہ صاحب کے پاس بنی ہوئی بھی ملتی ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ لیٹرلی میں آپ کو ایکسپیرینز سن کے آپ کو بتا دیوں کہ اس اوائل کے بڑی میجیکل ریزلٹس ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک سوال میں آپ سے اس اوائل کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کیونکہ ایک سن کے لئے اچھا ہوں بہت اچھا ہوں وہ کلر تریٹڈ ہائیرز ہونا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہر طرح کا اوائل استعمال کرنے سے اور اس کے لئے اچھا ہے اس کے لئے کلر فیڈ بھی ہو جاتا ہے اس میں سرما بھی ہے اب آپ کے بلونڈ بالیں آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کا کلر تو نہیں اس سے خراب ہوگا کلر اس سے خراب نہیں ہوگا اور جو سرما میں بتا رہا ہوں آپ نے بلکل پاوڈر نہیں ڈالنا لیکن اگر پاوڈر بھی ڈال دیں گے تو یہ بالوں کو کلر اس کا خراب نہیں کرے گا کلر خراب نہیں کرے گا اچھا یہ بھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ خواتین ایسی ہیں جو مہدی استعمال کرتی ہیں مہدی کیا کرتی ہے ویسے تو یہ جو لگا رہے ہیں وہ مسلسل اسی کا استعمال کرتی ہے اس سے بال تھوڑا مٹا ہو جاتا ہے اور ڈرائے کرتی ہے اس میں بھی لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ اوئل نریش کرے گا بالکل یہ بالوں کے والیم کیلئے بھی بہتر ہے اور بالوں کے ڈرائنس کو بھی ختم کرتی ہے رکھے پن کو بھی دور کرتی ہے لیکن اوئل جتنے بھی میں نے بتائے ہیں یہ کوشش کیجئے کہ اوریجنل اوئل آپ پنساری سے لیں جیسے روغن اشتاں روغن ناغرموتھا اور ساحل نہ بتاتی ہیں یہ گاڑے تیل ہیں یہ پتلے تیل نہیں ہیں بعض لوگ پکوان تیلوں پر کلر مغا کے دے دیتے ہیں جو کہ غلط کرتے ہیں شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں اچھے بورے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اب میں کسی ایک کو پروفر نہیں کروں گا کہ آپ فلاں شاپ پہ چلے جائیں نہیں وہ تو مارکٹنگ بھی ہو جائے گی نہیں وہ مارکٹنگ نہیں ہو جائے گی مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ خود دیکھیں آپ کے علاقے میں جو آپ کے جاننے آلیں آپ کو غلط چیز نہیں دے یہ محلے دکانیں یہ پنساری کی بڑی پرانی پرانی شاپس ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں تو اس کے وجہ سے اکثر پرانی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں اور جب آپ پاودر لیتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ جس طرح ہم نے آپ کو یہ دکھائی تھی میرے پاس بھی پڑی ہے کہ اس میں جالا بھی لگا ہے اور سراخ بھی ہے اس کا اگر آپ کو پاودر بنا کے دے دیا تو شاید وہ ریزلٹ نہ آسکیں جو آپ کے ریکوائید ریزلٹ جب بھی آپ لیں کوئی چیز پاودر حالت میں نہ لیں آپ ثابت لیں اور دیکھتے لیں جب دیکھ لیا آپ کو تسلیح ہوگی کہ جی فریش پیس ہے اس میں کوئی سراخ نہیں کوئی جالا نہیں ہے بلکل صاف ہے لیکن پھر بھی اس کو اگر ایک بار واش کر لیں ٹھیک ہے واش کرنے کے بعد پھر سکا کے پھر اس کو پاودر بنا کے اگر ایک دو دن سے زیادہ آپ کو مخار رہتا ہے تو لازمی جائیں اور آپ جا کے ٹیسٹ کریں کیونکہ ٹائفوائد بھی موجود ہے چکن گونیاں بھی موجود ہے چکن گونیاں بھی موجود ہے دنگی کے پیشنٹ زیادہ اس وقت ریپورٹ ہو رہے ہیں شاہ صاحب اچھا یہ جو گرمی کا بخار ہے اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگوں کو بہت کمزوریاں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو حبز میں میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو موسمی بخار ہوتا ہے اور دوسرا ملیریا ہوتا ہے ٹائفیڈ ہوتا ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کا بخار ہوا تو ہم اس کو ختم کرنے کے لئے اور اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہڈیوں میں بخار رہتا ہے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں شام ہوتی ہے بخار سا فیل ہوتا ہے بخار بخار ہر وقت رہتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ نے لے گلو کی لکڑی گلو کی لکڑی ایک انچ کا تکڑا اور اجوائن آتا چمچ اسے سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے کے کیوا بنا لیں ایک کپ صبح کسی بھی وقت بنا کریں دو یا تین دن استعمال کریں فرق پہلے دن پڑے گا اگر تین دن میں آپ کا بخار نہیں اترتا پھر بھی آپ کو ٹمپلیچر ہو رہ رہا ہے تو آپ اپنے فوری کلسٹن سے مشورہ کر کے اپنے ٹیسٹ کروا لیں اجوائن کے بھی بہت سارے فائدہ ہیں بہت زیادہ فائدہ ہیں پیٹ کے امراض کے لئے بہت ہیلپ کرتے ہیں اجوائن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو آپ آدھا چاہ والا چمچ اجوائن ساف کر کے مومے ڈال کے پاس پانی پی لیں دس منٹ کے بعد دیکھیں گے آپ کا پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا اچھا وزن کم کرنے کے لئے بھی کہتے ہیں اجوائن ہیلپ کر رہی ہوتی ہے بلکل کرتی ہے اجوائن کے پتے بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اجوائن کے پتے استعمال کیسے کرنا ہے آپ تین چیزیں لے لیں ایک آپ السی کے بیج پچاس گرام زیرا سفید پچاس گرام اجوائن کے پتے پچاس گرام ان کو ملا کر پاڈر بنائیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ یہ لگتار دو مہینے یوز کریں آپ دیکھیں بیس دن میں آپ کے کپڑے کتنے لوز ہوتے ہیں دو مہینے میں کم سے کم آپ کا دس کلو وزن کم ہوگا انشاءاللہ اس ریمیڈی سے ریپیٹ کریں دوبارہ اس میں السی کے بیج پچاس گرام زیرا سفید پچاس گرام اجوائن کے پتے پچاس گرام اجوائن کے بیج نہیں لینا پتے لینے یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے مکس کر کے پاڈر بنائیں ایک چھوٹا چاہ والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے اور ایک چھوٹا چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ یہ لگتار دو مہینے یوز کریں میں نے اس لیے دعوے سے کہا ہے میں نے دیکھا ہے دس سے بارہ کلو بھی کم ہوگا لیکن اس کے ساتھ کوئی کھانے پینے میں نے کہا اتدال پسندی بہتر ہے میانہ روی سے لیں آپ آلو چاول گھو بھی پراتھا بڑا گوشتی ہے کم کھائیں جو بھی چیز کھائیں اچھی طرح چبا کے کھائیں تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں ساتھ میں ایک آدھے گھنٹے کی ووک کریں یہ ایک اضافی خوبی ہوگی کھانا پینہ بند نہیں کرنا کھانا پینہ اگر آپ پانچ ٹیم کھانا کھاتے ہیں آپ پانچ ٹیم کھائیں لیکن تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں اچھا یہ بھی ویسے تو گرمی میں بھی مخار گرمی کا بھی ہے اسی طرح آپ کو مختلف طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں جتنے بھی ہربل شاہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ دو تین دن ان کا ٹریٹمنٹ کریں اگر ٹھیک نہیں ہوتا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کی طرف جائیں کیونکہ مخار بھی مختلف طرح کی ہیں اور اکثر اس کو پروپر انٹی بائیوٹکس یا مختلف عدویات آپ کی ضرورت بھی پڑتی ہے شاہ صاحب بہت شکریہ 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 شکریہ